سمجھتے ہوئے مشن سمجھتے ہوئے آل محمد کا واحد میڈیا ہے ذکر حشین ابن علی اور ابو شفیانیت کی موت ہے ذکر حشین ابن علی علی کے دشمن چاہے باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں ان کے لیے سزائے موت ہے مجلس حشین اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھیں حشین کی حمایت میں ہاتھ وہی اٹھتا ہے جسے حشین کی ماں خود خیرات دے رہی ہو جش میں بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھل دے مجلس میں ہاتھ کیسے کھل دے پورے دن کا جلسہ نہ عقیدہ تھکا ہے نہ آنکھیں تھکی ہیں نہ ہاتھ تھکے ہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجلس حضار شروعی ابھی ہوئی ہے ہر مومن تاتا دام اور کے حالات زمانہ سے بے خبر کائنات آدم و عالم میں کشی ہونے والے حادثے کی پرواح نہیں ذکر حشین کو نہ کشی موسم کا اثر نہ کشی حکومت کا خطرہ نہ کشی انتظامیہ کا داخل نہ کسی دہشتگردی کا خوف دنیا حیران ہے علی کی عزت کی قسم اپنے آپ کو کبھی نہ تھوڑا سمجھنا نہ اپنے آپ کو کبھی کمزور سمجھنا یہ چاند دیوانیں گلیوں میں بازاروں میں یا حسین کہہ کے نکلنے والے زندگی موت کا اوڑنا بچھونا علی والی اللہ کو سمجھنے والے مجھے حسین کی عزت کی قسم امام کے آخری صدق کی قسم حکومت حیران ہے مذہب شیعہ کے جوانوں سے مردوں سے عورتوں سے بچوں سے کہ اتنے بم پھٹے جلوسوں کے اندر مجمع پھر کم نہیں ہوا نہ کسی جلوس میں کوئی مجمع کم ہوا نہ کسی مجمع میں کمی آئی نہ کئی ماتمیوں میں کمی آئی نہ کئی موالیوں میں کمی آئی نہ نعرے کی شدد میں کمی آئی نہ حسین کی محبت میں کمی آئی دنیا ان مجمعوں کو دیکھ کے سوچنے پر مجمور ہو گئی ہے کہ جزید کے نام پر اتنے جینے کے شاقین نہیں جتنا حسین کے نام پر مر رہے تھے جو گئے سلامت محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین آسل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کی معرفت ہی اتنی تھی جن دنی جیس کی معرفت تو اتنا بات میں وازن ہوتا ہے چھتے امام سے بندے نے کہا مولو میں نے سنا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا امام نے اس کی حیرانی کو توڑ کے فرما معرفت تھوڑی تھی ورنہ ہوا پہ چلتا اللہ انحافظ و سلامت و آباد و شاد خدا اور زبانوں کے مقدر تیز کرے جو حسین کی حمالت میں بولتے مانتے ہو اس حسین کو جو حق بات کے لیے نوک نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا یہ جو بول رہے ہیں انہیں اس راز کا پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں علی کے لیے بولیں گے قابر میں علی تمہیں رہے لیے بول رہا سمائنہ گرامی قدر بسو اللہ سمائنہ گرامی قدر ہر کوئی بولتا ہے اپنی ماں بھگ دامن بھگتی غربت میرے دامنگیر ہے میں جسارت سمجھتا ہوں شرمت نہ پڑھنا چاہتا ہوں جیتنا سید آجے سے دعا خیرات میں لے نباہو درگام شادید سامائنہ گرامی جس بات کو دماغ قبول کرے اس میں بولنا برنا چپ رہنا اس کی معرفت نہیں دی شادی باکرم شادی اس کی معرفت تھوڑی تھی دفاق شادی لیا سادم اس نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بات سے کلے جا دی ہر کربلا کے بعد ایک علی والے نے آباہ دی خوشبوے خلد ڈب گئی خاک شفا کے بعد سمجھ بھی آئے زبان بھی ہو تو پھر بولنا جیسے سمجھ نہ آئے وہ پیشک چھو پر رہے خوشبوے خلد ڈب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بولی زبان نال سر رہا ہے خوشبوے خلد ڈب گئی مولا آپ کو سلامت رکھے خوشبوے خلد ڈب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد آج خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تسلیم روح جوہر اور مرہوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد یزید جیس روپ میں مرضی آئے چاہے مکسر بان کر آئے چاہے علیہ و علی اللہ کو بھونک کی آئے جیس دور میں آئے جیس رنگ میں آئے یہ مجلس ہوگی یہ ماتم ہوگا یہ عداداری ہوگی کیونکہ دکھیاری مانگی خواہش ہے مجلس مجلس میں آ جایا کرو تو دعا کے محتاج نہ رہا کرو اس لیے کہ جو مجلس میں ہائے کرتا ہے اس کے لیے بھکیا کی چوٹیو ہی قبر سے حسین کی ماں دعا کر رہی ہوتا ہے اللہ میر شوقت علی صاحب کے درجات بلند کرے ان کے بچوں کو سلامت رکھیں تبرک ان ایک منٹ سے کم مصائب پڑھنا چاہتا ہوں وہ واپس آگئی جیس نے نہیں آنا تھا جو ہر موڑ پہ موت مانگتی رہی وہ حسین کے بعد مدینہ آ گئی جیسے چھتیس موقعوں پہ نوکلوں نے نہیں پہچانا مدینہ آ گئی چار لائنے پڑھنا چاہتا ہوں قبر رسول پر آئی نحچل بلاغا والے علی کی بیٹی کافی دیر چپ کھڑی رہی ایک گھنٹے چپ کھڑے رہنے کے بعد چار فکر شہدادی نے فرمائے چوتھے فکرے میں میں سید جادے کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہوں پہلا فکر آواز دے کے کہتی ہے زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی ہے اللہ تمہارا ماتم تم اول کرے کسے رونا نہ آئے بیش سکر رونے والوں جیسے شکل بنائے صرف عبادت کو مکمل کرنے کے لئے جرد نہیں میری میں قبلہ کے سامنے مسائب پڑھوں صرف دعا حاصل کرنے کے لئے چار لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں ایک لائن پڑھ لیے تین باقی ہیں زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی ہے تیرا کلمہ پڑھتے تھے ہمارا تمہسہ دیکھتے تھے دوسرا فکرہ روگ کہتی ہے نانا زینب آگئی افسوس یہ ہے کہ زندہ آگئی تیسرا فکرہ علی کی بیٹی کہتی ہے بچتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا بچتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا نہ منت کر رہا ہوں نہ مسائب پڑھ رہا ہوں تبروں کا فکرہ کہہ رہا ہوں دیکھنا میں ہی طرح جو دیکھ سکے اس فکرے پہ رونا نہ بھی آئے تو ہائے کرنے کی اپیل کرتا ہوں ہائے ضرور کرنا نانا زینب آگئی افسوس یہ ہے کہ زندہ آگئی تیسرا فکرہ کہتی ہے بچتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا چوتھا اور آخری فکرہ روک کہتی ہے نانا اگر تیرے بحلو میں یہ دو نام محرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہداک ہے تجھے اپنے بازوہ پہ رسیوں کے نشان دکھاتی کہ اس رنگ کے اندر بازاروں میں جرباروں میں میں ہاتھوں میں رسیہ بہن کر پدواشوں کے مجمع میں رسن بستہ گزرتی گئی ہوں بھئی فکرے کہنے تھے کہ فاطمہ کی بیٹی نے حسین کی کمیز کو اٹھایا حسین کی کمیز خون سے بھری ہوئی تلواروں سے بھٹی ہوئی تیروں کے سراخ والی قبر محمد پہ کمیز بھی چھائی رسول کی قبر میں جلدل آیا عباد زینب اٹھا لے مجھے برداش نہیں ہوتا رو کے کہتے ہیں وحنا نہ برد ہو کے سال کے بعد کمیز برداش نہیں ہوئی میں مستور ہو کے ستر قدم پہ سر پہ قرآن رکھے رو رو کے کہتے ہیں نامار میری ماں نے جکھیا بیش بیش کے بعد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ دَلَمُ عَيَّا مُنْ خِلَبِ يَنْ خِلِبُونَ کبلو کعبہ دعا بھی منگائیں گے حسین کی اممہ پھائی میر محمد علی صاحب کی اس محنت کو قبول کریں کہ خانبادے کے جملہ مرہمین کی مغفرت کریں جتنے مومنین و مومنات صبح سلے کے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی اس مجلس سے عذاب میں شریک ہوئیں والدہ حسنین ان کو عجر اتا کریں اللہ حسنین اتا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس خالقِ عرض و سماوات کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام ان چود وجود نہ ہوتا تو وہ اللہ ہوتا تعالی نہ ہوتا بسم اللہ الرحیم پوری کائنات آدم و عالم میں خوش قسمت ہے وہ انسان جس سے امیر المومنین کی بلایت نشیب ہو بڑی مختصر سی نوکری ہے کبلو کعبہ مقدوم سید درگام عباد شاہ صاحب مجلس اللہ العالی مجلس عذاب میں رونک افروز ہے اللہ حسن صادق صاحب تشریف فرمائے بلکل اسی طرح سے جیسے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا مجلس عذاب کو پیغام سمجھتے ہوئے مشن سمجھتے ہوئے آل محمد کا واحد میڈیا ہے ذکر حشین ابن علی اور ابو سفیانیت کی موت ہے ذکر حشین ابن علی علی کے دشمن جاہے باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں ان کے لیے سزائے موت ہے مجلس حشین اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد و شاد حشین کی حمایت میں ہاتھ وہی اٹھتا ہے جسے حشین کی ماں خود خیرات دے رہی ہو جش میں بطول راضی نہ ہوش پورے دن کا جلشہ نہ عقیدہ تھکا ہے نہ آنکھیں تھکی ہیں نہ ہاتھ تھکے ہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجلس عذاب شروع ابھی ہوئی ہے ہر مومن تازہ دام اور کے حالات زمانہ سے بے خبر کائنات آدم و عالم میں کسی ہونے والے حادثے کی پرواح نہیں ذکر حشین کو نہ کسی موسم کا اثر نہ کسی حکومت کا خطرہ نہ کسی انتظامیہ کا داخل نہ کسی دہشتگردی کا خوف دنیا حیران ہے علی کی عزت کی قسم اپنے آپ کو کبھی نہ تھوڑا سمجھنا نہ اپنے آپ کو کبھی کمزور سمجھنا یہ چاند دیوانیں گلیوں میں بازاروں میں یا حشین کہہ کے نکلنے والے زندگی موت کا اوڑنا بچھونا علی و علی اللہ کو سمجھنے والے مجھے حشین کی عزت کی قسم امام کے آخری سدے کی قسم حکومت حیران ہے مذہب شیعہ کے جوانوں سے مردوں سے عورتوں سے بچوں سے کہ اتنے بم پھٹے جلوسوں کے اندر مجمع پھر کم نہیں ہوا نہ کسی جلوس میں کوئی مجمع کم ہوا نہ کسی مجمع میں کمی آئی نہ کئی ماتمیوں میں کمی آئی نہ کئی موالیوں میں کمی آئی نہ نعرے کی شدد میں کمی آئی حشین کی محبت میں کمی آئی دنیا ان مجمع کو دیکھ کے سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ جزید کا نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنا حشین کا نام پر مر رہے گے شوقین سلامت محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین آسل میں مر گے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کی معرفت ہی اتنی تھی جن دنی جیس کی معرفت تو اتنا بات میں واضل ہوتا ہے چھتے امام سے منہ نے کہا مولو میں نے سنا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا امام نے اس کی حیرانی کو توڑ کے فرما معرفت تھوڑی تھی ورنہ ہوا پہ چلتا اللہ انہاں ہاتھ ہوگو سلامت و آباد و شامل خدا اور زبانوں کے مقدر دیش کرے جو حسین کی حمایت میں بولتے ہیں مانتے ہو حسین کو انہیں جو حق بات کے لیے نوک نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا یہ جو بول رہے ہیں انہیں اس راز کا پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں علی کے لیے بولیں گے قابر میں علی تمہارے لیے بول رہا شامعین اگرامی قدر بسم اللہ ہی نریف شامعین اگرامی قدر ہر کوئی بولتا اپنی ماں بھگ دامن وقتی خربت میرے دامن کی رہے میں جسارت سمجھتا ہوں شرمت نہ پڑھنا چاہتا ہوں جیتنا سی اجازے سے دعا خیرات میں لے لگا ہو جرگام شالی سے اتنا نہ سنو کر مجھے شامعین اگرامی جس بات کو دماغ قبول کرے اس میں بولنا برنا چپ رہنا اس کی معرفت نہیں دی شادی باگرام شادی اس کی معرفت تھوڑی دی دفاع کے شادی لیا سادا اس نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بات سکلے جا دی ہر کربلا کے بعد ایک علی والے نے آبا آتی خوشبوے کھولد دب گئی خاک شفا کے بعد سمجھ بھی آئے زبان بھی ہو تو پھر بولا جیزا سمجھ نہیں آئے وہ پیشخ چپ رہے خوشبوے کھولد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بولید اب آنے لگا سر رہا ہے خوشبوے کھولد دب گئی مولا آپ کو سلامت رکھے خوشبوہ کھولد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بعد ایس حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد آج خود غلط ہے حضرت جوہر کہ یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا ہے بس کربلا کے بعد یزید جیس روپ میں مرضی آئے چاہے مکسر بان کر آئے چاہے علیہ و علی اللہ کو بھانک کر آئے جیس دور میں آئے جیس رنگ میں آئے یہ مجلس ہوگی یہ ماتم ہوگا یہ عزاداری ہوگی کیونکہ دکھیاری ماں کی خواہش ہے مجلس مجلس میں آجایا کرو تو دعا کے محتاج نہ رہا کرو اس لیے کہ جو مجلس میں ہائے کرتا ہے اس کے لیے بکیا کی چوٹی ہوئی قبر سے حسین کی ماں دعا کر رہی ہوتا ہے اللہ میر شوقت علی صاحب کے درجات بلند کرو ان کے بچوں میں سلامت رکھیں تبرکن ایک منٹ سے کم مسائب پڑنا چاہتا ہوں وہ واپس آگئی جیس نے نہیں آنا تھا جو ہر موڑ پہ موت مانگتی رہی وہ حسین کے بعد مدینہ آگئی جیسے چھتیس موقعوں پہ نوکروں نے نہیں پہچانا مدینہ آگئی چار لائنے پڑنا چاہتا ہوں قبر رسول پر آئی نحج البلاغہ والے علی کی بیٹی کافی دیر چپ کھڑی رہی ایک گھنٹے چپ کھڑے رہنے کے بعد چار فکر شہدادی نے فرمائے چوتھے فکرے میں میں سیدادے کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہوں پہلا فکر آباز دے کے کہتی ہے زمانے کا رسول باغی کی بہر سلام کہتی اللہ تمہارا ماتم قبول کرے کسے رونا نہ آئے بیچ سکر رونے والوں جیسے شکل بنائے صرف عبادت کو مکمل کرنے کے لئے جرد نہیں میری میں قبلہ کے سامنے مسائب پڑھوں صرف دعا حاصل کرنے کے لئے چار لائنیں پڑنا چاہتا ہوں ایک لائن پڑھ لیے تین باقی ہیں زمانے کا رسول باغی کی بہر سلام کہتی تیرہ کلمہ پڑھتے تھے ہمارا تمہارا دیکھتے تھے دوسرا فکرہ روگ کہتی ہے نانا زینب آگئی افسوس یہ ہے کہ زندہ آگئی تیسرا فکرہ علی کی بیٹی کہتی ہے بچتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا بچتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا نہ منت کر رہا ہوں نہ مسائب پڑھ رہا ہوں تبروں کا فکرہ کر رہا ہوں دیکھنا میں ہی طرف جو دیکھ سکے اس فکرے پہ رونا نہ بھی آئے تو ہائے کرنے کی اپیل کرتا ہوں ہائے ضرور کرنا نانا زینب آگئی افسوس یہ ہے کہ زندہ آگئی تیسرا فکرہ کہتی ہے بچتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا چوتھار آخری فکرہ روگ کہتی ہے نانا اگر تیرے بحلو میں یہ دو نامحرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوشت کا بڑا ہتھ آنکھ ہے تجھے اپنے باز ہوا پہ رسیوں کے نشان دکھاتی کہ اس رنگ کی اندر بازاروں میں جرباروں میں میں ہاتھوں میں رسیہ بہن کر بدماشوں کے مجمع میں رسن بسنا گزرتی گئی ہوں وہ یہ فکرے کہنے تھے کہ فاطمہ کی بیٹی نے حسین کی کمیش کو اٹھایا حسین کی کمیش خون سے بھری ہوئی تلواروں سے بھٹی ہوئی تیروں کے سراخ والی قبر محمد پہ کمیش بھی چھائی رسول کی قبر میں جلدل آیا اب آدھائی زینب اٹھا لے مجھے برداشت نہیں ہوتا روکے کہتی ہے وحنا نا برد ہوکے سال کے بعد کمیش برداشت نہیں ہوئی میں مستور ہوکے ستر قدم پہ سر پہ قرآن رکھے رو روکے کہتی ہے نا مار میری ماں نے جا کیا پیش پیش بس یعلم اللذین دلم ایام انکلبی انکلبون کمیلو کعبہ دعا